بسم اللہ الرحمن الرحیم ممنین اکرام سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھا ہوگا اور تحریر بھی کوئی دیکھی ہوگی کہ فلسطینی مجاہد نے ایک فلسطینی مجاہد ہے جس نے شیعہ اسلام قبول کر لیا اس کا کہنا تھا کہ میں نے بڑی جستجو کی میں نے بڑی تحقیق کی غور و فکر کیا مجھے شیعہ میں منافقت جھوٹ دھوکے بازی نہیں ملی تو پہلے تو میں اس فلسطینی بھائی کی اس بات پہ کہ شیعہ جھوٹ منافق اور دھوکے باز نہیں ہوتا جو علی علیہ السلام کا شیعہ ہوتا ہے ہمیں مولا علی علیہ السلام نے یہ تعلیمات اہل بیت محمد و آل محمد ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے چونکہ ان کا یہ کہنا ایک شیعہ اسلامی ملک کی طرف اس کا اشارہ تھا کہ جس نے زبانی کلامی نہیں عملن ان فلسطینی بھائیوں کی اس مشکل میں اس تکلیف میں اس ظلم کے خلاف عملن ان کا ساتھ دیا ہے تو وہ چونکہ دیگر اسلامی ملک جو ہے ان میں بشمول پاکستان دو تین ملک ہیں جنہوں نے زبانی طور پہ محمد کی ہے زبانی طور پہ کہہ رہے ہیں زبانی طور پہ اب قوام متحدہ بھی ہمارے وزیر خارجہ کہے ہیں اور ان دو تین موالک کے علاوہ باقی جو ملک ہیں ان کا تو ایسے جیسے بیت المقدس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور وہ جو جن پر ظلم ہو رہا ہے ایسے جیسے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو پھر اس صورتحال میں جو ملک جو افراد ان کی مدد کریں گے کہ جب ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہو ان کے بودوں کو ماں بہنوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ان کی ان کی بلند و بالا عمارتوں کو بباری کی جاری ہے ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو تو اس وقت میں جو ان کی کوئی مدد کرے گا ان کی حمایت کرے گا عملاً ان کے ساتھ چلے گا تو پھر ظاہر ہے وہ دل میں اس کی محبت رکھیں گے دل میں جو ان کے ساتھ کلیر ہوگا اس کی دل میں محبت یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ ان کی دل میں محبت ہوگی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا نام چونکہ علی رکھ لیا ہے اپنا نام اور کہتے ہیں مجھے اپنے آپ کو شیعہ کہنے پہ فخر محسوس ہو رہا ہے اور بھی دیگر مقاتب فکر اور مسالکوں بھی انہوں نے دعوت فکر دی کہ آپ بھی دیکھیں غور و فکر کریں اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں تو میں اس فلسطینی بھائی جس نے اپنا نام علی رکھا ہے کہ آپ نے تو حقیقت جان لی حقیقت سمجھ لی اور انشاءاللہ لزیز انشاءاللہ تعالی اسی حقیقت کی بنیاد پر وہ جنت جس کے سردار حسن حسین علیہ السلام ہیں وہ جنت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ لزیز جس کے سردار حسن حسین ہیں جن کے نانا سردار اور انبیاء ہیں سید الاوسیاء ہیں اور میں شیعان علی علیہ السلام کو ایک یہ دعوت فکر دوں گا کہ جو اس بھائی نے کہا ہے حقیقت کہی ہے سچ کہا ہے علی کا جوٹہ منافق نے علی کا شیعہ منافق نہیں ہوتا علی کا شیعہ دو کے باز نہیں ہوتا جوٹ نہیں بولتا اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہی ہو